پرنم باپ کے گھر بیٹھے بیٹھے بالک سفید ہو جاتے تمہارے بس بس بہت سن لیے آپ کے تانے پچھلے پانچ سال سے میں یہ تانے ہی سن رہی ہوں ایک بات اور سن لیجی آج کے بعد فریچ میں سے اگر آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہوگی نا تو میری مرضی سے لیجے گا بہت حکمرانی چلالی آپ نے اس گھر پر میں یہ شادی حادی کی خاطری کر رہا تھا سب اس کا رویہ حادی کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے اس شادی کا کیا فائدہ بھائی آپ ایک بار میری بات تو سنیں دیکھو سمرہ مجھے اس رشتے کیلئے میں اس پر بلا گا میرے لیے حادی سب سے بڑھ کر ہے میں اسے ماں باپ دونوں کا پیار دوں گا ہماری زندگی میں تیسے شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک بار تو میں نے ریجیکشن برداشت کر لیا لیکن دوسری بار میں اپنی انسالٹ برداشت نہیں کروں گی کیوں فون کیا تھا تم نے اسے آپ بولو کیا لگتا ہے وہ تمہارا تمہاری سگی اولاد ہے سنو اور کتنے لوگوں کا فون آتا ہے تمہاری میری بریڈ مانچ کی بتا مجھے سچ بتاؤ احمد چھوڑے مجھے کیوں چھوڑوں مم کیوں چھوڑوں تمہارا کیوں چھوڑوں بولا ہاں کیا حال ہے تمہارا اللہ کا شکر جنید بھائی آپ کیسے ہیں ایک بات بتاؤ تم لوگ نگین کی خیر اور خبر لیتے ہیں پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہیں کیسی ہے آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے جو پوچھا ہے اس بات کا جواب دو نہیں جنید بھائی شادی کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہو اس سے خیریت تو ہے بڑے افسوس کی بات ہے شادی کو ایک مہینہ ہو چکا ہے اور تم لوگ نے اس کی خیریت تک نہیں معلوم کی وہ کس حال میں کیسی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جنید بھائی اس موضوع پر آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں نگین سے تو آپ کوئی تعلق نہیں رہا ایک تعلق ہے میرا اس کے ساتھ انسانیت کا جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کا ملال ہمیشہ زندگی بر رہے گا مگر جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیا وہ عجرین بھائی کچھ بتائے تو صحیح تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو کہ اس کا شندور کی طرح پیٹتا ہے مارتا ہے وہ تو پجھے نفیاتی مریض لگتا ہے کوئی بھی نارمل انسان اپنی بیوی کو اس بے دردی سے نہیں پیٹ سکتا مارتا ہے حادی کیسے ہو آپ مرکو ماما آپ کیسے ہیں بکر ٹھیکو آپ یہاں سے یہاں کھرے تھے پاپا نہیں آئے آپ کو لینے بابا دیکھیں کون آیا ہے 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 بہت جائے پرامس جا یہ کیا ہم بنا رکھا ہے اچھل تھی رکھو مجھے تم سے بات کرنے کیا بات کرنے آپ کو مجھ سے تم ایسے نہیں جا سکتے میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پابند نہیں تم کیسے نوشتی ہو ہاتھی تمہارا یہ جھوٹ کب تک نہیں پکڑے کب تک بے حقوب بناتی رہو گی کہ تم گر گئی ہو اس لیے تمہیں چھوٹ لگی تو منہ کیوں نہیں پرکی ہو وہ تم پہ ہاتھ کی اٹھاتا ہے تم کوئی لوارس تو نہیں ہو اپنے مامو جا کے بتاؤ وہ میرے شوہر وہ جیسا چاہے میں اسے سلوک کر سکتے آپ پوچھنے والے کون ہوتے تو مجھے بتاؤ کیا ہوا میں تمہیں مدد کرنا چاہتا جب میں آپ کے پاس اپنی وضاحت دینے ہو تب تو آپ نے مجھے اپنے سفائی میں کہنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا بینہ جاننے آپ نے مجھے اپنے بڑی سزا دیتی جہنم میں جھونکے آپ کیا میری مدد کریں آپ ایک بے رہم سنگدل اور خودگرز انسان نفرت کرتی ہوں میں آپ سے نفرت دل کے دھاگے پلکوں سے ہم نے باندھے کھلنا جائے ملکوں سے جاننے آپ کے پاس اپنے میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پابن نہیں ہے تم کیا سمجھتی ہو ہادی تمہارا یہ جھوٹ کب تک نہیں پپرے کب تک بے اوکو بناتی روگی کہ تم گر گئی ہو اس میں تمہیں چوٹ لگی تو منہ کیوں ہی کرتی ہو وہ تم پہ ہاتھ پہ اٹھاتا ہے تم کو لوارش تو نہیں ہو اپنے مامو جا کے بتاؤ وہ میرے شوہر وہ جیسا چاہے میں سا سلوک کر سکے آپ پوچھنے والے کون ہو دیوار تھی کارٹوں بھری چتنار تھی وہ زندگی جو نہیں ملی ماتھی ملی بے کار تھی بابا آپ کو کیا ہوگیا آپ کہاں جا رہے ہیں یہ تو ہمارے گھر کا راستہ نہیں ہے ماتھی ماتھی چندے جیسے دیرے دیرے چلتی ہیں سانسے جیسوں سا سا لگتا ہے کیوں آسما آپ کی جو آپ کا کیا رہے ہیں تم یہ کی سوال بار بار کیوں پوچھتی رہتے ہیں بار بار نہیں پوچھا ایک کے بار پوچھے لگ جائے گی جو دیئے انٹرویوز نا آج کل میں آجے گی کون میری چاپ لگنے کا تمہیں اتنا انتظار کی اوہ اب سمجھ آئے ہو جو کیا سمجھ آئے ہو یہی کہ جب میں سارا سارا دن جاپ پر رہا ہوں گا تو میری بیر موجودی میں تم جنید اور اس کے بیٹے سے ملسے کو یہی نا اس قسم کی گھٹیا باتیں کرنے سے آپ باز نہیں آسکتے کیوں میں نے کونسی غلط بات ہوں اور تمہیں میری ہر بات گھٹیا کیوں کیوں آئے آپ یہاں پلیز جائیے یہاں سے میں تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں اس جہنم میں آپ نہیں مجھے دھکیلیں پلیز جائیے یہاں سے اگر احمر نے دیکھ لیا تو اگر احمر نے کچھ کہا نا تمہیں تو میں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بھی اس خدا کیلئے جائے یاصر مجھے میری زندگی جینے دیں اپنی زندگی دیکھو کبھی اپنے آپ کو غور سے دیکھو کیا سے کیا بن گئی ہو احمر کے ساتھ شادی کر کے تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اس نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا اور تو مجھ پہ انزام لگا رہے کہ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دیا جی آپ نے آپ کی بہنیں ممانی جانیں میری دوست مائیدہ نے سب نے مل کر میری زندگی خراب کر دیا میں آپ میں سے کسی کو کبھی معاف نہیں کرو آپ پلیز مجھے میرے حال پر جھوٹ یہی میرا مقدر اور میری زندگی جھوتا کر دیا مجھے کسی کی ترس کھاتی نگاہوں کی ضرورت ہیں آپ پلیز جائیے یاصر بچھڑے ہوئے کچھ یوں ملے مل کر بھی جو ملنا سکے موسم سبھی بھروٹھے رہے ساون میں بھی سوکھے رہے کہاں گئی تھی تھی میں ہادی سے میں نے اس کے سکول گئی تھی ہادی سے ملنے گئی تھی یا پھر اس کے باپ سے ملنے گئی تھی تم احمیر پلیز آپ کو مجھ سے اس قسم کی گھٹیاں باتیں کرنے کی کوئی ضرورت تھی اور اگر آئندہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں کیا کروگی تھی کیا کروگی تم احمیر چھوڑے مجھے اگر آپ نے آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں پولیس کو بلاؤں گی کیا کہا تمہیں کس کو انفرم کرویاں پولیس کو بتاؤ گی تم ہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے تم چھوڑا مجھے تم میرے گھر میں کیسے جنید پلیز آپ جائیے یہاں سے پیلی جاؤ ابھی جاؤ جاکر گاڑی میں بیٹھو یہ کہیں نہیں جائے گی نگین میں کیا کہہ رہا ہوں جاؤ گاڑی میں جاکر بیٹھ جاؤ تم کہیں چھوڑے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی یہ میری بیوی ہے میں اس کے ساتھ جو چاہے وہ کروں تم ہوتا ہے کون ہے ہمارے بیچ میں بولنے والے جنید پلیز میں آپ سے کیریوں آپ جائیے یہاں سے خاموش رہو تم یہ سب تمہاری پلاننیاں میری غیر موجود بھی میں تم تم چھپ چھپ کے اس سے ملتی رہتی ہو تم جیسی رہتی ہے عورت بتاؤ تمہیں ہجاب کم نے اگر اس کے پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں پولیس بدیت ہوں یہ لاوارش نہیں ہے جنید پلیز میں آپ کیا کہ ہاتھ جوڑتی ہو جائیے یہاں سے اور پلیس پولیس کو کچھ مد بتائیے گا آپ کو ہاتھ ایک ہی قسم ہے پلیز جائیے یہاں سے نقیل جنید پلیز میں آپ کیا کہ ہاتھ جوڑتی ہو جائیے یہاں سے میں تمہیں اس کے پر ہاتھ اٹھایا تم اس سے برا کوئی نہیں ہوگا جائیے 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 تمہارے بھائی نے میری بہن کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا ہماری طرف سے جہنم میں جائے ہمیں کیا کس قسم کی عورت ہو تم کبھی کبار مجھے لگتا ہے تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے کیوں کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے میں تو صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نگین کے معاملے میں نہ پڑھیں پہلے بھی ہمیں اس لڑکی کی وجہ سے کتی شرمند کی اٹھانی پڑی ہے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ چکر چلائے گی تو یہی انجام ہوگا نا غلط کاموں کا غلط انجام اور وہ صرف اپنے غلط کاموں کی سزا بھکت رہی ہے اس وقت اور آپ کو بتا ہے یہ تو قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں سزا ملتی ہے بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے غلطی تو اس سے ہوئی ہے اور اس کی سزا وہ بھکت چکی ہے سوہانہ گربو کو پتا چلا کہ وہ شخص اسے اس بے دہتی سے جاندروں کی طرح مارتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو کیا کریں گے آپ دوسری دفعہ طلاق دلوا کے اسے یہاں لائیں گے ایسا میں نے کب کہا اٹلیس میں ایمر کو سمجھا تو سکتا ہوں اسے بات تو کر سکتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پاگل کے مو لگنے کے اب دوسری دفعہ طلاق لے کر یہاں آگئی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ پہلے شوہر نے بچلنے کی وجہ سے چھوڑ دیا ایسی عورتوں کو دنیا جینے نہیں دیتی روحاب پیتر یہ ہی رہے گا کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں دل کے دھاگے پلکوں سے ہم نے باندھے تمہاری حمد کیسے ہی میرے گھر میں گھسانے اور تمہاری حمد کیسے ہی اس کے اوپر ہاتھ رہنے کی یہ میری بیوی ہے میں اس کے ساتھ جو چاہے وہ کروں تم ہوتے ہونا ہمارے بیچ میں بولنے والے چونیت پلیز میں آپ سے کیریون آپ جائیے یہاں سے خاموش رہو تم یہ سب تمہاری پلائنگیاں میری غیر موجودی میں تم تم چھپ چھپ کے اس سے ملتی رہتی ہو جیسی رہتی ہے عورت پتا تمہیں ہجاب کم نے اگر اس کے پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں پولیس پہ دے دوں یہ لہوارش نہیں ہے جونیت پلیز میں آپ کیا کے ہاتھ جوڑتی ہو جائیے یہاں سے اور پلیس پولیس کو کچھ مد بتائیے گا آپ کو ہاتھ ایک ہی قسم ہے پلیس جائیے یہاں سے جونیت پلیس میں آپ کیا کے ہاتھ جوڑتی ہو جائیے یہاں سے ہندہ تم نے اس کے پر ہاتھ اٹھایا تم اس سے برا کوئی نہیں کرتا خانہ لگیا صاحب آپ پر حالی اٹھایا میں نہیں کروں مگر صاحب آپ نے بھی دوست کچھ نہیں کھایا سانو ہے میں نہیں کھوں گا آپ حادی کو کھنا دیں اور یہاں آپ نے فیملی کا وزنس رن کر رہا ہے میں پرسنلی ہی ملا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں فیملی بھی اچھی ہے پاریا کے رشتے کی بات چل رہی ہے کل شام وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس لئے تم ہم اچھا سو ذرا انتظام کروا لینا چاہے بھی بھائی آپ بلکل فکر نہ کریں میں سب کچھ اپنے ہاتھ سے بناوں گی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہاں تم بھی زرہ اچھے سے ڈریس اپ ہو جائیں گا وہ سکتا ہے بات پکھی ہو جائے کیونکہ وہ لوگ کافی انٹریسٹ لگتے ہیں ہمیں چائے کر نہیں بلکے ڈنر کا احتمام کرنا چاہیے میں اور فاریا ملکہ ڈنر تیار کر لیں گے تمہیں کوئی ضرورت نہیں فاریا سب کچھ خود دیکھ لے گی مگر کیوں آپ دونوں مجھے اس طرح اگنور کیوں کر رہے ہیں آخر میرا قصور کیا ہے برہا فاریا خیال رہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جی بھائی کسی چیز کی کوئی کسی چیز کی کوئی کسی چیز کی کوئی کسی چاہیے یہ تمہاری مو جسے کہ کسی چاہیے سچی نہیں تمہیں یاد ہے میں نے تم سے بہت پہلے ایک وعدہ کیا دا کہ شادی کی رات کو میں تمہیں ڈائمنٹ کرنے دوں دیر نہیں صحیح لیکن آج میں نے اپنا وعدہ پڑا کرتی ہوں میں نے کہا تھا نا تو میں ہر حال میں اپنا بناوں گا تو دیر آج تو میری دلان بن کر میرے سامنے میں دھئی دنیا کا کوئی بھی کام نہ ممکن نہیں تھا صرف حمد اور حسنہ ہونا چاہیے انسان کیا ہو خوش نہیں ہو نگی مجھے تمہارے چہرے پہ وہی خوشی اور آنکھوں میں وہی ماں پچھا ہوں اور ہاں میں اندہ تمہیں روتا بانا دیکھو کبھی نہیں مجھے وہی نگیوں چاہیئے جو مجھ سے تو نکال کیوں نہیں دیتے مجھے اس گھر سے کیوں رکھا ہوا ہے اور کتنا انتا کام لیں گیا مجھ سے مجھے مجھے کوئی جیسے مجھے 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 اس کا بطلہ تو مطار ہی نہیں سکتا آج و ماضی میں تم سے غادرتی ہوئی کوئی اب بھوج ہو انسان سے غادرتی ہوتی ہے اور مجھے تم سے کوشش گئے تم نے میری بکری شخصیت میرا ٹوٹا ہو جو میرے بکری کھر مجھے صحیح کیسے بچایا ہے کوئی نہیں کر سکتا تھا ہن سب کے لیے توارا بہت مشکول ہوں مالی خالی آنکھوں سے جیسے کوئی ہالے ہالے میرے دل سے ہی پوچھے کورا کورا لگتا ہے کیوں یہ جہاں آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کونسی بات کا آپ دونوں کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے آپ دونوں کیوں مجھے اتنا اگنور کر رہے ہیں میرا قصور کیا ہے آپ نے اپنی بہن کا چپ کے چپ کے رشتہ تیہ کر دیا مجھ سے رائے تک نہیں لی کیا میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں تم سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے وہ میری بہن ہے میں جس سے چاہے اس کا رشتہ تیہ کروں اور ویسے بھی ہمیں تمہارے فضول کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی تمہارے مشوروں نے میری بہن کا بہت وقت برباد کیا ہے تو اس سب میں میرا کیا قصور ہے تمہارا قصور ہے سارا قصور تمہارا ہے اور تم میری بہن کو کیا تم کسی کو بھی کوئی خوشی نہیں دے سکتے تمہارے بھائی نے میری بہن کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا اتنے سالوں سے میں اس کی بانچ بہن کو اپنے گھر میں رکھ کر اس پر احسان کرتا آیا ہوں بدلے میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا چھوڑ دے وہ مجھے پڑے گا توதும் چھوڑ دے میں کام سے باہر جا رہا ہوں اور اس مردبہ دروازہ باہر سے لاک کر کے جانبا ہوں دروازہ کیوں لاک کر کے جائیں گے آپ کیونکہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا جب اعتبار ہی نہیں تھا تو شادی کیوں کی تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں احمیر پلیز دروازہ لاک کر کے نہ جائیں میرا دل گھبر آتا ہے اچھا دروازہ لاک کر کے نہ جاؤ تاکہ تم جنیت کو یہاں بلالوں ہوں شرم نہیں آتی آپ کو اسی گھٹیا بات کرتے ہوئے شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے اور آج کے بعد اگر تم نے گھر کے بھار کھر تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں احمیر 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 میری بات تو سنے احمیر احمیر نورمل شخص نہیں ہے اس کی دماغی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی باتوں کی وجہ سے اپنی ماں کو گوا چکا ہے اس دنیا سے چلی گئی اس کی چاندے والے اس کی خاندان والے اس سے ملنا نہیں چاہتے اس کی بہن اس کی شکل لیکھنا نہیں چاہتے انحالات میں نگین کا وہاں رہنا بلکل ٹھیک نہیں ہے دیکھو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے مارتے ہیں اسے بچا لوں مگر وہ آشاء کر کیوں رہا ہے نگین سے تو اس نے اپنی مرجس اچھا دی گئی تھی میں نے کہا نا کہ وہ نومل نہیں ہے آہستہ آہستہ اس کا پاگلپن بڑھتا جا رہا ہے ڈرکس لیتا ہے نشہ کرتا ہے وہ دیکھو میرے پاس اختیار نہیں ہے تم تو اس کے بھائی ہو پلیز نگین کو بچا لو اس پاگل شخص سے پلیز نگین کو بچا رہا ہے پلیز نگین کو بچا رہا ہے نگین دروازہ کھولو میں ہوں روحاب روحاب بھائی روحاب بھائی ہاں نگین دروازہ کھولو دروازہ نہیں کھول سکتا احمدر لوگ کر کے گیا ہے یہ سب کیا ہے نگین کس قسم کا سلوک کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ اور یہ بہار سے لوگ لگا کی کون جاتا ہے وہ اسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے اعتبار ہی نہیں ہے مگر کیوں اعتبار تو آپ لوگوں نے بھی مجھ پر نہیں کیا تھا کتنا روئی تھی کتنا گرگر آئی تھی لیکن آپ لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی یہ کیا حال کیا تمہیں اپنا لگی اور یہ چوٹ کیسے لگی تو کہ احمد ہاتھ اٹھا تھا تم پر میں آپ کو آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی آپ پلیز جائیے یہاں سے نگین میں احمدر سے ملے بغیر اور اس سے بات کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا نہ آپ احمدر سے ملیں گے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کریں گے جنید بھائی کی بات بلکل دروست تھی احمدر ایک نفسیاتی مریض ہے تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن آپ سب لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا مجھے معاف کر دینا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہے ہمیں جو بتایا گیا ہم نے اس پر یقین کی تمہیں وضاحت کا موقع نہیں دی اب وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے تم بے کسو ماسوم ہو تم پر بہتان لگائے گیا خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب تم نے کیا سوچا ہے کیا سارے زندگی سی جہنم میں گزار دو گی تو اور کیا کروں جاؤں تو کہاں جاؤں بے وکوفی کی باتیں مت کرو تم پڑی لکھی ہو اپنی زندگی یوں برباد مت کرو اور کیا کروں پھر چھوڑ دو اسے چھوڑ دو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا تو تم چھوڑ دو اس وقت دروازہ لوک ہی نہیں تو تمہیں ابھی یہاں سے لے جاتا ہے جیسے موقع ملے یہاں سے نکل جاتا ہے تو میری بہت میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہے گی اب ان سا باتوں کے لئے میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے میں آدھی ہوگی ذرلت کی آپ نے جائیے یہاں سے لگین ایک نیٹ بات سوڑ یہ چیک رکھو چھوڑ ہوگئی گی سوڑ گ موسیقی